لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ مفتوحہ علاقوں کی تقسیم کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں اور اس سے متعلق جو کچھ اور واقعات ہوئے اس زمین میں امام تبری سیف سے روایت لیتے ہیں کہ حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک سال سے زیادہ کوفے کے حاکم رہے اسی زمانے میں بسرا کے حاکم حضرت عمر بن سراقہ نے حضرت عمر کو ایک خط تحریر کیا جس میں یہ لکھا تھا کہ اہل بسرا کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور ان کے علاقے کا جو خراج ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہوتا تو اس لیے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ماہین کا ایک علاقہ یا ماس بزان کا علاقہ ان سے متعلق کر دیا جائے تاکہ وہاں سے جو خراج وصول ہو جو ٹیکس وصول ہو اس سے پھر بسرا والوں کا کام چلے اس بات کی اطلاع اہل کوفہ کو ہو گئی انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ حضرت عمر کو لکھیں کہ رام حرمز اور عزج ہمارے ہیں یہ اہل بسرا کے نہیں ہیں انہوں نے اس معاملے میں نہ ہماری مدد کی اور نہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے بلکہ ہم نے تو تنہوں تنہا دونوں علاقے فتح کر لیے حضرت عمر بن یاسر نے فرمایا کہ بھئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر ایک شخص نے ان کا نام جس کا نام تھا عطارد اس نے ان سے کہا کہ اے زلیل غلام ہم کس لیے اپنا مال غنیمت چھوڑ دیں تو حضرت عمر کو جلال آ گیا کہا تُو نے مجھے گالی دی بارہ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا اس وجہ سے اہل کوفہ ان سے نفرت کرنے لگے جب اہل کوفہ ان دونوں علاقوں کے معاملے میں زیادہ جھگڑنا شروع ہو گئے تو کچھ لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعاری کے سامنے یہ شہادت دی کہ رام حرمز اور عیزت کے بعض جندوں نے صلح کر لی تھی اور جب انہیں امان مل چکی تھی اس وقت حضرت نومان اور اہل کوفہ نے ان سے خطو کتابت کی تھی اس پر حضرت عمر نے اس کی منظوری دے دی اور گواہوں کی شہادت سے اہل بسرہ کے حق میں فیصلہ کر دیا اہل بسرہ نے اسفہان کے چند دہات کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جو حضرت ابو موسیٰ اشعاری نے اس وقت فتح کیے تھے جب حضرت عمر نے اہل بسرہ کو حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عدوان کی امداد کے لیے بھیجا تھا یہ مفتوحہ دہات جیب وقام کے قریب تھے اہل کوفہ نے اس بارے میں کہا کہ تم ہماری امداد کے لیے اس وقت آئے تھے جب ہم نے تمام علاقہ فتح کر لیا تھا اس وقت ہم نے مال غنیمت دے کر تمہاری حوصلہ افضائی کی مگر ذمہ داری ہماری تھی اور یہ سرزمین ہماری تھی حضرت عمر نے فرمایا یہ سچ کہتے ہیں پھر اہل بسرہ میں سے جو قادسیہ اور دوسری جنگوں میں شریک ہوئے تھے ایک دوسرا معاملہ پیش کیا اور کہنے لگے ہمیں ان علاقوں میں سے حصہ ملنا چاہئے جن کی فتح میں ہم شریک تھے حضرت عمر نے فرمایا کیا تم ماہ کا علاقہ لینے پر رضا مند ہو اور اہل کوفہ سے آپ نے فرمایا کیا تم رضا مند ہو کہ ہم انہیں ماہین کے دونوں علاقوں میں سے ایک علاقہ دے دیں اہل کوفہ نے کہا آپ جو مناسب سمجھیں مکریں لہٰذا آپ نے بسرہ کے ان لوگوں کو جو جنگ قادسیہ اور دیگر جنگوں میں شریک ہوئے تھے ان کے حصے کے طور پر ماہ دینار سے لے کر ماہ جان قذق اور بسرہ کے مضافات کا علاقہ انہیں دیتی جب امیر معویہ خلیفہ ہوئے دنہوں نے عراق سے آنے والی فوج کو حضرت علی کے دور میں قنصرین میں آباد کر دیا لیکن قنصرین حمص کے علاقے کا شہر تھا مگر حضرت معویہ نے اسے ان فوجیوں سے آباد کر دیا جو بسرہ اور کوفہ کو اس زمانے میں چھوڑ کر چلے آئے تھے اس لیے ان کے حصے میں عراق کے فتحات میں سے آزربائیجان موصل اور باب کے علاقے شامل کر لیے تھے اس زمانے میں اہل جزیر اور اہل موصل بھی منتقل ہوتے رہے اور وہ بھی ان دونوں شہروں کے لوگوں کے ساتھ منتقل ہوتے رہتے باب آزربائیجان جزیرہ اور موصل اہل کوفہ کی فتحات میں شامل تھے اس لیے یہ علاقہ بھی ان کی طرف منتقل ہو گیا جو حضرت علی کے زمانے میں شاہ منتقل ہو گئے تھے حضرت معویہ کے زمانے میں اہل آرمینیا نے اہد شکنی کی حاکم مقرر کر رکھا تھا اس وقت حبیب جرزان میں تھے اس لیے انہوں نے اہل تفلیس اور اس سے متعلقہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں سے خطو کتابت کی پھر انہوں نے ان سے مقابلہ کیا تاں کہ انہوں نے صلاح قبول کر لیا اور حضرت حبیب سے معاہدہ کر لیا جو خطو کتابت کے بعد منظور ہوا حضرت حبیب رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلے انہیں یہ خط لکھا کہ یہ خط حبیب بن مسلمہ کی جانب سے اہل تفلیس کے نام جو عرض رام حرمز اور جزران سے متعلق ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالی کی حمد و سنا بیان کی اور بہرحال تفصیل لکھی وہ خط تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ تبری کی جل سوم حصہ اول میں موجود ہے اسی طرح وہ محایدہ تفلیس بھی موجود ہے جو حبیب بن مسلمہ نے لکھا بہرحال اس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو کوفے کی حکومت سے معذول کیا اور ان کے بجائے حضرت ابو موسیٰ عشری کو حاکم بنایا یہ قول ایک روایت کے مطابق ہے ہم نے ابھی ان کی معذولی کی بعض وجوہات کا تذکرہ کیا تھا جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا اس کی باقی وجوہات سیف کی روایت کے مطابق یہ ہیں کہ اہل کوفہ میں سے عطارد اور اس کے ساتھیوں نے حضرت عمار کے خلاف شکایت لکھی انہوں نے بیان کیا کہ وہ صحیح معنوں میں امیر نہیں ہیں اور نہ ان کے اندر ایک حاکم کی خصوصیات ہیں اہل کوفہ ان کے خلاف ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمر نے انہیں لکھا تم میرے پاس آؤ لہذا اہل کوفہ کو ایک وفد لے کر وہ روانہ ہوئے اور کچھ ایسے لوگوں کو وفد کے طور پر بھی بھیجا جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے حامی ہے مگر وہ ان سے زیادہ مخالف نکلے جو وہ پیچھے چھوڑائے تھے اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے اور ان سے پوچھا گیا اے ابوالقیزان یہ گھبراد کیسی ہے اے ابوالیقزان یہ گھبراد کیوں کر ہے وہ بولے خدا کی قسم میں اس پر اپنی ذات کی تعریف نہیں کرتا اور بہرحال اس میں مفتلا ہوں تو حضرت عمر بن یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ جن پر ٹرسٹ کرتے تھے وہ بھی ان کے مخالف تھے اور جو مخالف تھے تھے وہ تو تھے ہی تھے اچھا اب اس زمن میں ہمارے پاس امام تبری نے دو لوگوں کے نام نقل کیے ہیں ایک وہ کہتے ہیں سعد بن مسعود اور ایک کہتے ہیں جریر بن عبداللہ یہ دونوں بھی امام کے ساتھ تھے ان دونوں نے ان کی شکایت کی اور ان کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں جنہیں حضرت عمر ناپسند کرتے تھے اس لیے حضرت عمر نے انہیں معذول کر دیا اور پھر انہیں حاکم نہیں بنایا جبکہ ابو طفیل کی روایت ہے کہ حضرت عمام سے دریافت کیا گیا کیا یہ معذولی تمہیں بری نہیں معلوم ہوئی وہ بولے خدا کی قسم جب مجھے حاکم بنایا گیا تھا اس وقت مجھے خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی مگر جب مجھے معذول کیا گیا تو مجھے اس کا رنج ہو بہرحال جب یہ معذول ہو گئے تو دفرہ النمری کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے اہلِ کوفہ سے مخاطب ہو کر پوچھا اے اہلِ کوفہ تم کس کو حاکم بنانا چاہتے ہو وہ بولے حضرت ابو موسیٰ العشعری کو اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کے بعد انہیں حاکم بنا دیا اور وہ ایک سال تک ان پر حاکم رہے ایک دفعہ ان کے غلام نے چارہ فروخت کر دیا اور ولید بن عبد الشمس نے اسے کچھ باتیں کرتے ہوئے سنا تو وہ اور ان کے ساتھی شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ہمیں ابو موسیٰ عشعری کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فرمایا کیوں وہ بولے ان کا غلام ہماری چیزوں کی تجارت کرتا ہے اس پر آپ نے انہیں معذول کر دیا اور انہیں بسرا کا حاکم مقرر کیا اور حضرت عمر بن سراقہ کا جزیرے کی طرف تبادلہ کر دیا آپ نے ان لوگوں سے جو حضرت ابو موسیٰ عشعری کو معذول کرانے کے لیے کوفے سے آئے تھے یہ فرمایا کیا تمہیں طاقتور اور سخت مزاج انسان زیادہ پسند ہے یا کمزور مومن مگر وہ کوئی جواب نہیں دے سکے وہاں سے اٹھ کر مسجد کے ایک کونے میں چلے گئے اور وہاں سو گئے اتنے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر کے پاس آئے اور انتظار کرنے لگے جب آپ بیدار ہوئے تو انہوں نے پوچھا کیا آپ کو اہم معاملہ ترپیش ہے کیا کوئی عظیم واقعہ رونما ہوا ہے آپ نے فرمایا اس سے بڑھ کر عظیم واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک لاکھ افراد کسی حاکم سے خوش نہیں رہتے ہیں اور نہ وہ حاکم ان سے خوش ہوتا ہے آپ اس معاملے میں جس قدر اللہ نے چاہا بولتے رہے جب کوفہ آباد ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک لاکھ جنگی و سپاہی وہاں رہتے تھے اس عرصے میں دیگر صحابی بھی آگئے اور پوچھنے لگے یا امیر المومنین کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا میں اہل کوفہ کی الجن میں فسا ہوا ہوں انہوں نے مجھے بہت تنکر رکھا ہے اس کے بعد آپ نے ان سوال جو تھا وہ سوالات دھو رہے تو حضرت مغیرہ نے جواب کیا کمزور مسلمان کی کمزوری سے آپ کا اور مسلمانوں کا نقصان ہے اور اس کی خوبیوں سے صرف اس کا ذاتی فائدہ ہے مگر طاقت اور سخت حاکم کی طاقت سے آپ کو اور مسلمانوں کو دونوں کو فائدہ پہنچے گا اور اس کی سخت مزازی سے اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پر حضرت عمر نے انہیں یعنی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حاکم مقرر کیا سعید بن عمر کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو مقرر کرنے سے پہلے لوگوں سے یہ پوچھا تمہاری کیا رائے ہے آیا کمزور مسلمان کو حاکم مقرر کیا جائے یا طاقتور انسان کو جو سخت بھی ہو حضرت مغیرہ نے اس پر یہ کہا کہ کمزور مسلمان کا اسلام اس کے ذاتی فائدہ کے لیے ہے مگر اس کی کمزوری سے آپ کا نقصان ہے مگر طاقتور سخت انسان جو ہے اس کی سختی کا تعلق اس کی ذات سے ہے اور اس کی قوت مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے اور اس پر آپ نے حضرت مغیرہ سے کہا کہ اے مغیرہ ہم تمہیں حاکم مقرر کرتے ہیں جناتی حضرت مغیرہ کوفے کے حاکم رہے تا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ان کے مدت حکومت دو سال سے کچھ زیادہ ہے جب حضرت مغیرہ کوفے جانے کے لیے آپ سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا اے مغیرہ شریف انسان کو تم سے مطمئن رہنا چاہیے اور بدکاروں کو تم سے ڈرنا چاہیے پھر حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت مغیرہ کے بجائے سعاد کو مقرر کریں مگر اس سے پہلے آپ شہید ہو گئے تاہم آپ نے ان کے بارے میں وسیعت فرما دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پسندیدہ طریقہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے حکام پر یہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ وہ ہر سال حج کے موقع پر حاضر ہوا کریں تا کہ ان کے کام کا جائزہ لیا جا سکے اور وہ کچھ عرصے اپنی رعایہ سے الگ رہیں اور انہیں ان کے برخلاف شکایت پہنچانے کا کافی وقت اور موقع مل سکے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم فتح خوراسان ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ